دنیا میرے آگے میں ایک برتبہ پھر آپ کا خیر مقدم مولانا فضل الرحمن بہت وقت لیں گے وغیرہ وغیرہ اور ترہ ترہ کی باتیں بھی ہوتی تھی مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنرل سیکرٹری جیو آئی ایف کے اسلام علیکم مولانا جی آپ کا بہت بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا مولانا میں یعنی باقی فروعات میں نہیں جانا چاہتا ہے لیکن ایک بات آپ ماشاءاللہ ایک بہت سینئر سیاستدان کے طور پر یہ تو جانتے ہیں نصر کہ وزیر آزم جو ہے وہ کابینہ کا کیپٹن ہوتا ہے ایک وزیر کو اگر ان سے شکایت ہے اپنے کسی ساتھی وزیر سے جیسے آزم سواتی صاحب کو تھی وہ اپنے وزیر آزم کو ایجیٹیٹ کرتے رہتے ان کا آزم سواتی صاحب کا بجائے وزیر آزم کے آگے بدستور مسلسل احتجاج کرنے کے سپریم کورٹ چلے جانا کیا اس بات کی غمازی نہیں کر رہا تھا کہ آزم سواتی صاحب کو یوسف رضا گلانی سے انصاف کی کوئی امید نہ تھی ان کو وہ نہیں محسوس کرتے تھے کہ وزیر آزم کو کرپشن کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں اور ایک ادارہ ہے جہاں سے انصاف بھی ملے گا اور کرپشن کے سلاح کچھ ہوگا وہ ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان اب جب آزم سواتی جو ہے اپنے بوس اپنے کیپٹن کے اوپر یہ اظہار ادم اعتماد کر دے تو وزیر آزم کے پاس پھر کیا چوائس رہتی ہے کہ اچھا بھائی گھر جاؤ بہت دلسلی ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ عوام الناس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے تو آپ کا فرض ہے نہ بتائیں ہمیں کرپشن کے حوالے سے جب وہ منسٹری میں بات چلی تو سب سے پہلے یہ بات کمیٹی میں آئی اور میں بھی مذہبی غور کے کمیٹی کا ممبر ہوں اور دو تین مرتبہ ان میٹنگوں میں اس بات کو تمام ممبر انہیں لیا اور اس کے بعد پھر ہوا یوں کہ ایک پہلیمان کمیٹی بنی جس میں قومی سمبلی کے ممبر بھی شامل تھے سینر سے بھی تھے اور یہ لوگ اپنے خرچہ پر گئے رمضان المبارک میں اور انہوں نے جا کے وہاں چھانگین کی اور کرپشن کے آثار ان کو ملے اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں مکمل طور پر نشان دی ہی کی اور اس میٹنگ میں میں بھی شریک تھا میں نے منسٹر صاحب سے سیکرٹری صاحب سے کہا کہ یہ الزامات ہے اور پہلے شروع دن سے میں کہتا رہا ہوں تو وہ کہتے رہے کہ یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں میں نے کہا آپ تو کمیٹی میں رپورٹ کی ہے تو اس پر تو ایکشن ہونا چاہیے خیر یہ بات وزیر آزم تک پہنچی اور آزم سواتی صاحب وزیر آزم مطلب کابینہ میں یہ بات کہی اور وزیر آزم صاحب تمام کابینہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ منسٹری میں اور وہ بھی حج منسٹری اس میں اس طرح کے شواہد ملے ہیں اس کا روکتہ مہونی چاہیے اس کے بعد آزم سواتی صاحب نے پیرائی منسٹر صاحب کو زنداری صاحب کو دونوں کو خطوط لکھے کہ اس کا تدارک ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود اس پر کوئی خاصا توجہ اچھا نہ ہوا تو آزم سواتی صاحب حصیفہ دیتے تھے کیونکہ آپ نہیں کرتے اور پھر سکریم کور جاتے کیونکہ انہیں سمنتے جرم کرے کوئی اور بھرے کوئی اور یعنی جس پہ الزامہ تھے اس کو اخلاقی طور پر مصطفی ہونا چاہیے چلو اگر وہ استیفہ نہیں بھی دے رہا تھا ایک سوال لوگ بڑے تسلسل کے ساتھ پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یو آئی ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے اکابرین دیوبند کی وارث ہے اگر ڈرون حملے ہوئے تو اس کے اوپر استیفہ نہیں ہوا اس کے بعد نامو سے رسالت کے قانون کی بات ہوئی اس وقت تستیفہ نہیں ہوا گورنر آسیا بی بی کے پاس چلے گے اس وقت تستیفہ نہیں ہوا لیکن اپنے ایک مالدار وزیر جو کہ فانینسر ہے جی یو آئی کے سربراہ کا اس کو اگر برطرف کیا گیا تو پھر ایک منٹ بھی نہیں لگا اور جی یو آئی جو ہے وہ حکمت سے علاقہ ہوگی دیکھیں اس بارے میں بھی آپ بہت بہت بھی جانتے ہیں کہ ڈرون حملوں کے خلاف اگر پارلیمنٹ میں کوئی آواز اڑتی ہے تو وہ بھی جی یو آئی کے ممبران ہی ہے یا دینی جماعتیں ہیں وہی مولانا قطق لمی معاف آواز تو آئی لیکن استیفہ نہیں آیا وہاں پر بات تو سنیں میری بات تو مکمل ہونے دینا تو وہاں بھی بات ہوئی اور اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں جہاں جن کو ہم نے صحیح نہیں سمجھا ان پہ ہم نے آواز بھی بلند کی اور حالی میں آپ نے دیکھا کہ آر جی ایس ٹی کے موقع پر کہ جب سینٹ میں یہ پیش ہوا تھا تو جمعیت علماء السلام نے حکومت کا اتحادی ہونے کے باوجود اس کے خلاف ووٹ دیا واقعود بھی نہیں کیا بلکہ خلاف ووٹ دیا تو یہ بہت سارے عوامل ہیں اور پھر یہ کہ تحویل رسالت کے حوالے سے جو قانون زیر بحث ہے اس میں بھی بڑا واضح ہم نے ان کو پیغام دیا ہے کہا ہے کہ اس قانون کو چھرچار کرنے سے حالات خراب ہو جائیں گے اور یہ ایسا اب نہیں ہے تو یہ سارے عوامل ہیں یہ سارے مل ملا کی مل مل کے ایک صورتحال کی لیکن مولانا لوگ یہ بھی اسی طرح کی فضول آپ کو پتہ ہے جو چھے میں گئیاں ہوتی ہیں بہتر ہے ان کی واضح طور پر نشان نہیں کر دی جائے جواب دے دیا جائے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جے یو آئی کا مین ٹارگٹ شروع سے رہا ہے وزارت مذہبی امور اور اب کیونکہ کچھ وزارتیں ختم ہوئی ہیں اس میں وزارت سیاحت بھی شامل ہے جس کے وزیر تھے مولانا عطا الرحمن صاحب تو ایک وزارت تو ویسے ہی جا رہی تھی اب تف بار گین کرنے کے لیے اور کم از کم چاہے عظم سواتی واپس آ جائیں اور ابھی کسی جگہ یہ بات بھی چل رہی تھی کہ آپ لوگ انہیں دو دن مانگے ہیں اس کی بھی وزارت فرما دیجئے خواہ یہ کتنی بھی گوصف ہو لیکن بات تو لوگ کرتے ہیں نا سر دیکھیں تجزیہ کرنا ہر کسی کا حق ہے صحیح چاہے وہ جس طرح کا بھی تجزیہ کریں جب وہ وزارتوں کی بات آئی تو ہمیں کہا گیا کہ وزارت مذہبی امور جو ہے وہ جی ایو آئی کو ہم دینا چاہتے ہیں تو ہم نے خود انکار کیا کہ نہیں یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے اور ہمیں تجربہ ہے کہ یہ وزارت جو ہے وہ بہت ہی اس میں مشکل کی اور اس طرح کے دھندے رہے ہیں ماضی میں بھی تو یہ منسٹری ہم نہیں لینے جہاں تک عظم خان سواتی کی بات ہے آپ کے اجمے ہیں کہ پورے کابینہ میں ایک واحد منسٹر تھے وہ کہ تنخاہ نہیں لیتے تھے مرات نہیں لیتے تھے بلکہ منسٹری کے حوالے سے جو ان کے اصفار ہوتے تھے باہر کے تو وہ اپنا ٹکڑ لیتا تھا وہاں رہائش اپنے اس پہ لیتے تھے تو اس طرح کا آدمی تو وہ کام کرنا چاہتا تھا بلکل مولانا آپ کی بات بجائے ہو ساتھ سے اپنی رہائش کے پیسے دیتے تھے بلکہ کئی اور لوگوں کو بھی دیتے تھے ماملہ یہ ہے ماملہ مولانا یہ ہے کہ اب بھی صدر مملکت کی طرف سے نمائندہ بھی گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان ہمیں چھوڑ دیں حکومت سے علید ہو جائیں لیکن ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے یعنی ایک طرف آپ کمبل کو چھوڑ چکے ہیں لیکن کمبل آپ کو چھوڑتا نظر نہیں آ رہا یہ پھر الگ بات ہے دیکھیں اب وہ حکومت سے ہم الگ ضرور ہوئے ہیں اور یہ جماعت کا حکمی فیصلہ ہے اور باقی رہی ہے بات کے سیاسی جماعتوں سے رابطے اور سلام دعا اب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہ سارے دروازے بند ہو گئے چھا لیکن مولانا ارز یہ ہے کہ چلیں آپ سیاستدان چیزوں کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں دروازے بند نہیں ہوتے لیکن اب ٹیلی ویژن آ گیا ہے چومیس گھنٹے ہمیں کوئی نہ کوئی چسکے دار مزے کی چیز لوگوں کو بتانی ہوتی ہے ورنہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کئی اور چلے جائیں گے اب سیدھی سیادی بات مولانا یہ ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں باتیں چل رہی تھیں ان ہاؤس چینج کی اب آپ یہ بتائیے کہ کیا صورت احوال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب اگر آپ کو کوئی اپروچ کرے گا ان ہاؤس چینج کے لیے تو آپ زیادہ توجہ سے زیادہ محبت سے ان کی بات سنیں گے یا کہ اس کے بارے میں نہیں سوچا آپ نے کہ آپ کا عمل اس طرف لے جا رہا ہے ان ہاؤس تبدیلی یہ ایک جمہوری عمل ہے کوئی بھی جماعت جو اس وقت یا کوئی بھی جماعت یا جو اس وقت اپوزیشن ہے اگر وہ اپنی اکثریت ثابت کر سکتے ہیں اور ان ہاؤس تبدیلی لا سکتے ہیں تو یہ ایک جمہوری عمل ہے اور ایک بہتر چیز ہے لیکن میٹ ٹرم الیکشن اس بارے میں ہمارا موقع بڑا واضح رہا ہے کہ ہم اس حق میں نہیں ہیں آپ میٹ ٹرم الیکشن میں نہیں ہیں یا کوئی آمیر قوت تاکہ مداخلت کرے جمہوری داروں کو تباہو اور بات کرے اس کا وہ بھی نہیں جاتے ٹھیک ہے اور اسی طرح پارلیمنٹ کرون ڈالے تو اس کے حق میں بھی کبھی نہیں رہے لیکن ان ہاؤس تبدیلی جو جمہوری اور لانی طریقہ ہے اس پہ آپ لوگوں سے بات آتے ہیں آخری سوال آخری سوال میرا مولانا ظاہرہ ہے اب آپ حکومتی اتحاد سے باہر ہیں اور آپ اپوزیشن کا حصہ ہیں اپوزیشن میں سب سے بڑا گروپ پس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کا دوسرے نمبر پہ پاکستان مسلم لیگ کاف جن کے اپنے اندر میں بہت دوریاں ہیں تیسرا بڑا گروپ آپ کا جا کے شامل ہوگا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا یہ قدم جو ہے یہ کسی گرینڈ اپوزیشن اتحاد کی طرف کوئی آپ اس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں یقینا ہمارے حکومت سے علیدہ ہونے سے اپوزیشن کو فائدہ ہوگا تقویت ملے گی ہمارے اپنے ادارے ہیں ان اداروں میں بیٹھ کے ہم کوئی رائے قائم کریں گے مستقبل کا لاحب التائے کریں گے لیکن ہماری علیدگی سے ایک طرف اپوزیشن کو تقویت ملی ہے تو دوسری طرف یقینا حکومت کو بھی ایک دھچکہ لگا ہے بہت بہت شکریہ آپ مولانا عبدالخفور حیدری صاحب بلکل دیکھیں نسل صاحب ان کی بہت بہت شکریہ جی اب آپ کو کیا لگتا ہے آخری بات میں آپ سے میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے لیکن کیا وقفہ کرنوں یا وقفے سے پہلے کیونکہ گنجائش بہت کم اس وقت ہے مٹم الیکشن منظور نہیں ہے اگر کوئی آئی نہیں بات کرے ان ہاؤس تبدیلی کی تو بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے مدد کا وعدہ نہیں ہے مدد کا وعدہ نہیں ہے ناظرین وقت ہویا ایک بریک کا بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مدد کا وعدہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے